بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو ایٹ ایٹ ویچ سادیہ افصال ناظرین ایک طرف تو رشیا اور یوکرین کی جو جنگ جاری ہے اس کے بعد مہنگائی کے اثرات پوری دنیا پر آنا شروع ہو گئے ہیں اور اسی زمن میں آج حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان پاکستان پر مہنگائی کے جو اثرات اس جنگ کے تناظر میں آنے والے ہیں اس پر عوام کو اعتماد میں لیں گے اور سوموار کو جو فیصلے ان کی حکومت کرنے جا رہی ہے قوم سے خطاب کر کے اس زمن میں بتائیں گے دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جو مہنگائی ہے وہ بڑی ہے جو ابھی ہفتہ وار ریپورٹ آئی ہے وفاقی ادارہ شماریات کی طرف سے اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ تیل، گھی، ٹیماتر، آٹا، دودھ، چاول، گوش سمیت بیس اشیاں جو ہیں وہ مزید مہنگی ہو گئی ہیں سوموار کو حکومت پاکستان کی طرف سے وزیراعظم صاحب کی طرف سے کیا ایسے ایک دمات ہیں جو عوام کو جس پر وہ اعتماد میں لینا چاہتے ہیں وہ جانیں گے دوسری طرف حکومت اور اپوزیشن دونوں طرف سے ایک دوسرے سے ملاقاتیں دوسری جماعتوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے پہلے پی ایم ال کیو سے جو ملاقاتیں ہوئیں اپوزیشن کی وہ ہم نے دیکھی ہیں اور اس کے بعد چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی جو ہیں انہوں نے بھی چودرے برادران سے لہور جا کے ملاقات کی پھر آج شہباز شریف صاحب اختر مہنگل صاحب سے ملے اور یہ کہا کہ یہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں اور عدم اعتماد میں ہمارا ساتھ دیں گے اب سے تھوڑی دیر کے بعد زرداری صاحب کی بھی مہنگل صاحب سے ملاقات ہونے جا رہی ہے اور زرداری صاحب کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی بات سامنے آئی ہے کہ اپوزیشن کو کسی قسم کے کسی مسئلے کا جو ہے اس وقت وہ شکار نہیں ہیں عدم اعتماد کو لے کے لیکن آج پریس کانفرنس میں چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ عدم اعتماد کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی وزیراعظم صاحب جلد استیفہ دے دیں گے تو عدم اعتماد کی تحریک جو ہے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے نہیں آ رہا حکومت جیسے سوال اٹھا رہی ہے کہ ابھی تک اپوزیشن یہی نہیں تیہ کر پا رہی کہ یہ بزدار صاحب کے خلاف آنا ہے وزیراعظم صاحب کے خلاف آنا ہے سپیکر کے خلاف آنا ہے ڈیپٹی سپیکر کے خلاف آنا ہے یا چیمیل سینٹ کے خلاف آنا ہے سو ہر طرف سے یہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں تھوڑی دے پہلے پرویز خٹک صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ ممبران ہمارے ساتھ ہیں اور اسی قسم کی دعویٰ جو ہیں وہ اپوزیشن کی طرف سے بھی سننے کو ملتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت اور ان کے تحادیوں کے بہت زیادہ ممبران ہمارے ساتھ اس تحریک میں شامل ہوں گے ایک خبر اور آئی کہ حکومتی عراقین کا ایک اجلاس ہوا اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر سپیکر قومی اسمبلی اور ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف اپوزیشن تحریک کوئی لے کر آتی ہے تو حکومتی عراقین میں سے کوئی بھی پیش نہیں ہوگا اب اس کے پیچھے کیا لوجک ہے یا اس سے کیا فائدہ حکومت حاصل کر لے گی یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے مہمانوں کا آپ سے تعریف کروا دوں علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور پی ٹی آئے کے سینے راہنما ہیں چودری منظور احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینے راہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے اور محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینے راہنما پی ایم ایل این سے آپ تینوں کا بہت شکریہ زبیر صاحب میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی پہلے تو یہ جو حکومت کی تھوڑی کنفیوجن ہے جس پہ آج عصد عمر صاحب نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی بات کی ہے کہ پہلے تو یہ بتا دیں کہ اپوزیشن یہ تحریک عدم اعتماد کس کے خلاف لا رہی ہے یہ چیرمن سینٹ کے خلاف ہے سپیکر قوم اسمبلی وزیراعالہ پنجاب یا وزیراعظم پاکستان مطبع کیوں بتا دیں مطبع یہ سرپرائز ایلیمنٹ ہوتا ہے آپ بتائیں گے بھی میں عصد عمر کو فون کروں عصد بھائی ہم جو عدم اعتماد لائے ہیں وہ آپ سپلا کے لئے تاکہ آپ اس کے بعد پریس کانفرنس کر کے سب بتا دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ ہم کب لائے ہیں اور کون کون آپ کے حراقین میں سے جو ہیں وہ ہمارے سپاہ وہ تو زہرہ امنام نہیں بتائیں گے یہ اچھا آپ نے ٹویسٹ کیا کہ پہلے میں بتا دیں سپرائز ایلیمنٹ ہے لیکن وہ اس کو اس تناظر میں لے رہے ہیں کہ پلان ہی کوئی نہیں پلان یہ سارے تو نہیں اتنی میٹنگز ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ پلان تو ساف سب کے لئے اس سامنے ہیں اور اسی وجہ سے اپنے انٹرکشن میں کہاتا ہے نا کہ وزیراعظم خطاب کر رہے ہیں وزیراعظم خطاب کر ہی اس لئے رہے ہیں کہ ان کو ان سب چیزوں کا تعلق حکومت کی جو پرفارمنس ہے یا لیک آف پرفارمنس ہے اس سے ہے تو وہ ایک طرف سے ظاہر سی بات ہے عوام کو اعتماد میں لینے کی کوشش کریں گے کہ پرفارمنس ہماری بڑی زبادست ہے مہنگائی جو ہے وہ ہے تو صحیح لیکن یہ انٹرنیشنل فنومن لیکن وہ یہ نہیں کبھی ایکسپلین کریں گے نہ ان کے کوئی وزیر ایکسپلین کریں گے جو ہر ٹاک شو میں ہر پریس کانفرنس ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی انٹرنیشنل فنومنہ تو ہے لیکن پاگہتان مہنگائی کی فیرست میں تو اصل چیز یہ ہے کہ ان چیزوں کا جواب دینا چاہیے یا یہ کہنا چاہیے کہ امریکہ میں آپ کو پتا ہے پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے تو پاکستان میں بھی تو سب سے زیادہ مہنگائی اتنے عرصے کے بعد ہوئی ہے اور اے بھی وزیراعظم کو یقین دلانا چاہیے کہ آج سے سال پہلے دو سال پہلے بہت دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ میں خود دیکھوں گا کہ مہنگائی کو کنٹرول کیسے جو لاس ون کے نمبر سے اس کے حساب سے مجھے زبیر صاحب ایک بات بتائیں میں ادم اعتماد پر واپس آؤں گی لیکن مجھے پہلے یہ جو آپ نے بات کیا اسی سے جڑا ایک سوال آپ سے کرنا ہے کہ یہ اب حکومت وزیراعظم صاحب بھی سارے وزراء آپ نے خود حوالہ دیا وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جی کوویڈ آ گیا انٹرنیشنل مارکٹ میں آل پرائسز بڑھ گئیں ابھی پھر یہ اس وار کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ کیا کیا پاکستان میں مہنگا ہونے جا رہا ہے یا ہمارے ہاں کیا اصلات پڑھیں گے اگر آپ کی حکومت ہوتی تو آپ ایسا مختلف کیا کرتے جس سے یہ والی مہنگائی کے حالات نہیں ہوتے ایک تمہیں بڑا سمپل آپ کے ناظرین کو بھی سمجھ آ جائے گا یہ ہمیں کتنا برا بلا کہتے رہی ہیں کہ ہماری ایکسچینج ریٹ کی جو پولیسی وہ بڑی خراب اس وقت تقریبا نائنٹی سکس ڈالر اے بیرل ہے تیل آج سے چار پانچ سوز پہلے تھا اور دو ہزار چودہ میں بھی نائنٹی سکس ڈالر اے بیرل تھا ٹھیک اس وقت ستر روپے تھا تیل ایک لٹر پیٹرول اور آج ایک سو سکارٹ ہے ٹھیک ہے فرق کہاں ہیں اب یہ کہتے ہیں ہم نے ڈی ویلیویشن جو کیا کیونکہ انہوں نے اس کو کم ڈی ویلیو کیا تھا روپی کو تو بھائی اس کے اثرات پاکستان کے بائیس کروڑ عوام پے کر رہے ہیں آپ کی پولیسی کے اسٹیبل کرنسی پولیسی is a good پولیسی ہمارے زمانے میں پانچ سال میں تقریبا بیس ویصد ڈی ویلیو ہوا تھا which is reasonable بات یہ ہے جو مہنگائی کا ڈیفرنس ہے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے آپ کی ڈیسائز بھی کرتے ہیں کہ جی آپ نے اس سے زیادہ کرنی چلیں آپ کی بچ سمہ جاتی لیکن ہم یہ بھی جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بائیس کروڑ عوام پچپن روپے کی بلگری تھی دالیں سستی مل رہی تھی روٹی سستی مل رہی تھی نان سستہ مل رہا تھا پیٹرول سستہ مل رہا تھا فیسیں کم تھی اب آپ ہر چیز یہ ڈال دیتے کہ پہلے آپ نے غلط حسلہ کیا پھر آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ تو ڈی ویلیو کتنا ہوئے دیکھیں جی انٹرس ریٹ کتنا بڑھ گیا تو بھائی کس نے بڑھایا رضا باکر صاحب نے بڑھایا ہم نے تو نہیں بڑھایا تو یا تو تو آپ یہ پہلے تیہ کر لیں کہ دو سو پچاس اگر ڈالر ہو جائے گا کہ وہ اچھی بات ہوگی یا خراب بات ہوگی ان کو ابھی تک یہ نہیں پتا اور اس کا جو کھمیازہ ہے وہ ایک بڑا اچھا کسی نے مشورہ دیا تھا جو آپ نے بوجھنا ہم کیا کرتے یہ ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو تمام جو باقی وزراء ہیں اور مشیر ہیں اس نے ایک بڑی لمبی تعداد ہے اور وزیر آزم ہے سب کچھ ہے سب پیٹرول اپنی جیو سے بھروانے شروع کرتے اتنا تو کریں نا پتہ تو چلے عام کس چیز سے گزر رہی ہے دس روپے بڑھا دیا وزیر آزم کو بڑے مشکل ہے وہ نہیں پیسلہ کرنا چاہتے بڑھا دیا یہ کہہ دیں کہ ہم بھی تمام وزراء اور میں ہیلی کافٹر میں نہیں جاؤں گا میں نے جو اتنا چھوٹا سا مجھے صرف یہ بتا دیں کہ وہ جو ڈینمارک کے وزیر آزم سائیکل پر جاتے تھے کیا انہوں نے جانا چھوٹ دیا یا آپ شرمندہ ابھی قوم کو بتانے کے لیے ریفرنس دینے کے لیے ابھی کر رہے ہیں نا خطاب اس میں بتائیں کہ آپ کو پتا ہے ڈینمارک کا پرائی منسٹر کس میں جاتا ہے سائیکل میں جاتا ہے بتائیں نا آپ کیوں نہیں بتاتے ہیں آپ کیوں نہیں کہتے ہیں دیواریں گرنی شروع ہو جائیں گی تو وہ جو جو وعدے تھے وہ تو پورے نہیں ہوئے زبیر صاحب چودری منظور صاحب سے پہلے تو یہ زبیر صاحب نے تو کہہ دیا کہ سپرائز ہے بھائی میں اپنے بھائی کو فون کر کے یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ اس کے خلاف ہم لا رہے ہیں تو انتظار فرمائیے کہ کیا کس کے خلاف آتی ہے تحریک ادم اعتماد لیکن چودری صاحب آج بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ تحریک ادم اعتماد کی ضرورت ہی نہیں پڑنی وزیراعظم نے پہلے استیفہ دے کے چلے جانا ہے ویسے وہ پاکستان میں بہت زیادہ دیشت گردی تھی بم پھٹ رہے تھے تو ایک رپورٹر بھار بھار ایک خاتون سے پوچھ رہا ہے باجی بتائیں آپ چشمدید گواہ ہیں بم کیسے پھٹا تو اس نے بڑے آرام سے کہا کہ وہ بم بھاگتا وہ میرے پاس آیا میرے قدموں میں آ کر گرا اور پوچھا کہ باجی میں پھٹ جاؤں تو میں نے کہا تھوڑا پرے ہو کر پھٹ جاؤ تاکہ میں تو پھٹ جاؤں تو اسی طرح سے یہ پوچھتے ہیں کہ بتائیں آپ اپنی حکمتی حملی بتائیں یہ حکومت کے وزراء پوچھتے ہیں بھائی یہ یہ تو یہ تو فیصلہ کرنا ہے جب بم آکے پھٹے گا سپیکر کے خلاف پنجاب میں یا مرکز میں یا کہاں پہ لے کر آنا ہے اور کب اٹیک کرنا ہے اب کوئی حملہ کرنے سے پہلے یہ تو نہیں بتائے گا کہ ہم یہاں پہ یہ حملہ کر رہے ہیں آئیں آپ اس کو پسپا کر دیں یہ نہیں ہوتا ایک بات ٹھیک دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بے شمار چیزیں ہیں جو تقریباً تہہ ہو چکی ہیں زبیر صاحب شاید چکے بہت امپورٹنٹ پوز پہ ہیں اپنی پارٹی کی میں شاید نہیں ہوں تو انہیں زیادہ پتہ ہوگا میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں جو ریسائیڈ ہو چکی ہیں جو رہ گی ہیں وہ بھی نون لیگ کے پاس ہیں میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کرنا ہے وہ کب کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہماری طرف سے کوئی قدغن نہیں ایک آج جو ہے وہ سندھ حقوق مارچ شروع ہوا ہے اس پہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں امید ہے کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب خارجہ پولیسی کو فتح کر کے اب سندھ فتح کرنے چلے گئے ہیں امید ہے وہ بات کریں گے سندھ کی گیس کی حقوق پہ بات کریں گے سندھ کے پانی کی حقوق پہ بات کریں گے وہ جو جزیرے چھیندے تھے سندھ سے اس پہ بات کریں گے سندھ سے جو بجلی آ رہی ہے یہاں پہ تیرہ سو میگا وارٹ آ رہی ہے فیصلہ باد کو اس کی رائلٹی پہ بات کریں گے جو ابھی پیسے کٹے گئے ہیں سندھ کو جو کم دیئے گئے ہیں اس پہ بات کریں گے یہی سندھ کی حقوق ہے تو امید ہے اس پہ بات کریں گے اور جو کے فور کے منصوبہ انہوں نے اپنے ذمہ لیا تھا اس کے پیسے اب ریلیس نہیں کرتے ان کو ریلیس کرنے کی بات کریں گے جو خاد سمگل ہو رہی ہے ان کی فیکٹیاں جو فیڈل گورمنٹ کے پاس ہیں کسانوں کو نہیں مل رہی خاد سندھ کے اندر بھی نہیں مل رہی باقی جو اس پہ بات کریں گے اور اسی قسم کی یہی حقوق ہیں سندھ کے امید ہے اس پہ بات کریں گے اور اس پہ بتائیں گے چلی وہ بھی انہوں نے ٹائممنٹ چونکے رکھے کل سے آپ کبھی شروع ہو رہا ہے لانگ مارش تو وہ بھی گھوڑ کیسے گرازی پہنچ رہے ہیں آپ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں رہی بات یہ رہی بات یہ کہ ہم یہ بات بلاول صاحب نے پہلے بھی کہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اکلمند حکومت جو ہے وہ خود سے اس طرح سے مارچ نہیں کیا کرتی یہ سمجھتے ہیں تو آج آپ نے ان کا بھی گھوٹکی سے مارچ دیکھ لیا کہا لہا پہ مارا بھی جب شروع ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہیں کوئی یہ اکلمندی کی بجائے بیوکوفوں والی باتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں اور آخر پہ ایسی باتیں کیا کرتے ہیں یہ پہلا وزیراعظم ہے جو آ کر ٹی وی پہ بتاتا ہے کہ میں کل تیل مہنگا کرنے جا رہا ہوں بجلی مہنگی کرنے جا رہا ہوں جب آتے ہیں کوئی ایسی خوشخبری سناتے ہیں آپ پھر سنانے آ رہے ہیں سنا آج اچھا چلیں آپ ذرہ پہ پوری دنیا پہ اثرات پڑیں گے مہنگائی کے تو پاکستان پر بھی آئیں گے تو کیا خوشخبری اس دفعہ جیسے چالری صاحب نے اس کو خوشخبری کا نام دیا ہے میں تو خوشخبری نہیں کہوں گی کیا چیزیں مہنگی ہونے جا رہی ہیں کس چیز پر عوام کو اعتمان ملیں گے وزیراعظم صاحب مہت سکتے ہیں بسم الرحمن الرحیم اللہ محسوس اللہ مبارک صلی اللہ محمد تب سے پہلے تو حضرت فاؤں سے کہ میں پہنچ نہیں پایا میں ہلکے میں تھا تو دیر ہوگی راستے میں دیکھیں مارچ پی بھی بات ہوئی اور اس سب نے بھی اس کے بات کی آپ نے خانس آپ کی تحریف کیا اور اس سے سوال کیا وہ تو ظاہر ہے وزیٹ ان کا ہوا ہے ایک لینڈ مارس پر تاریخی وزیٹ ہوا ہے میرے خال میں پرکستان کی تاریخ وہ کم ایسی وزیٹ ہیں جس سے آپ کی فورم اپیرز کی پوری ڈانامکس اور اس طرح پورا جو فنانہ ہے وہ چینج ہو جائے گا اس طرح سے کہ ہم کسی کیمپ منٹ میں ہونے کی بجائے میں ایک آزاد سارجہ پولس کے عمل پر رہا ہوں گے انشاءاللہ اور ہمارا تعلق جس طرح چین سے مضبوط اب روس سے بھی مضبوط مضبوط پر ہوتا جائے گا ساتھ ساتھ امریکہ سے بھی اپنا تعلق ہم مزید بہتر بنائیں گے اور جو میسج پاکستان سے کیا ہے دنیا کو یہ ہے کہ پاکستان ہر کی جیسے تعلق رکھے گا بیزنس کرے گا رابطے رکھے گا سٹریجیک تعلقات رکھے گا پلیٹیکل رکھے گا لیکن ہم برابر کی سطح پر کرنے کے بعد ٹھیک ہے ہماری کچھ کمزوریاں ہیں اکنامک کمزوریاں ہیں ہم بہت بڑے جو ہے ایک پائننشل ایشوز کا شکار ضرور ہیں میں بہت بڑا ہماری اوپر ایک بورڈن ہے پاکستان کے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں بڑی کم ملک و ممالک کے پاس ہے ہماری سٹریجیک لوکیشن ہماری 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 چلیے وہ رشیا کے حوالے سے وزیراعظم سب بتا دیں گے اور پاکستان نے پہلے ہی کہا کہ ہم کسی بلوک کا حصہ نہیں بنیں گے یہ یہ بتائیے یہ جو بھی بات ہوئی ہے طریقہ دم اعتماد کو لے کے یہ واقعی ایسا تو نہیں ہے کہ اس وجہ سے بھی پریشان ہی ہے چودیس آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی حکومت جانے لگتی ہے تو پھر وہ یہی کام کرنا شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ تو جو حکومت آتی ہے وہ آئی جانے کے لیے ہوتی ہے لیکن اپنے پورے وقت پہ جائے گی اللہ کے حکم سے ہوگا ایسے اور آپ لیکھیں جو اچھا انیسو نانانے کے بعد سے جیتے بھی حکومت آئی ہیں دوزار دوزار آٹ کی تیرہ کی اور اٹھار کی کے باری آئی ہے تو ایک سٹیبیلیٹی اس لحاظ سے ہے کہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ یا ایک الیکٹر قدر سے دوسرے الیکٹر قدر ہو جائے اور تاپر ٹرانسفر ہو رہی ہے میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی چینج ہم دیکھ ہے ان کا ایک رائٹ ہے اپوزیشن کا اس کو ایکسرسائز کر رہے ہیں لیکن لگتا ہی اپنی پینل ہومورک نہیں تھی ایلام امی نے دی مچور کر دیا اپنا فیس سیونگ کیلئے آگے پیشے باغ دور جاری ہے لیکن وہ دیپر اپریسیشن اور وہ وہ تینکنگ اس میں تاٹ پوسیق نہیں تھا جو ایک بہت بڑے کیونکہ پاکستان میں پچھلے پچھس سالوں میں تو کم از کوئی آدم اعتماد نہ کمیاب ہوئی ہے اور نہ کوئی اتنے بڑے لیول کی ماس مومنٹ کوئی بھی ہماری بنایا ہے جس طرح وہاں کی اپوزیشن کی جماعت وہاں پہ پی ٹی آئی ہے ہمارا بھی رائٹ ہے جمہوریت کی بڑی بات ہوتی ہے لیکن جمہوری جماعت ہونے کا دعویٰ کرنے والی پاکستان کو آئی پاکستان دینے کا دعویٰ کرنے والی جماعت آج تک چار سال مارچ پہ بھی بات کر لیں زبیر صاحب آئی انڈسٹان ہی ہاس ٹو گو سو میں ان کا موقف لے پھر بریک پہ جاؤ مارچ پہ بریک سے واپس آکر بات کر لیں زبیر صاحب مجھے ایک سوال آپ سے کرنا ہے کہ یہ ملاقات ہو نیچے کی کوئی بات نہیں ہوگی سو پی ایم ایم اس کو کس طریقے سے لے رہی ہے آپ نواز شریف صاحب کے مریم صاحب کے ترجمان بھی ہیں بات ہوئی اس پر وزارت حالہ پنجاب دینے کے لئے یہ جو میٹرز ہیں یہ اتنے پبلک نالج کے لئے نہیں ہیں کیا اس میں ظاہر سی بات ہے پبلک کرنے کا مطلب یہ ہوگا بڑی سیکریس یعنی رکھی جاری اس معاملے میں ظاہر سی بات ہے میرا خیال ہے علی کو بھی کچھ پتا ہوگا آپ کو نہیں سپرائز مل جائے جو بھی خٹک صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ لوگ ان کے ساتھ آگئے وہ بھی یہ دعوے کر رہے ہیں خٹک صاحب نے کہا ہے لیکن آپ نے ایک چیز پر آپ اگری کریں گی کہ بہت سے اس پہ علی بھی کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ کتنی دفعہ ایفرٹ کی ہے ایفرنی میں بلز کامیاب نہیں ہو تینٹ میں لیکن جہاں بھی کی بھی ایک ووٹ ہیدھر ادھر نہیں جاتا بکوز اب تو خیر کبھی جائی نہیں سکتا کیونکہ ان کو سب کو پتا پی ٹی آئی کے میمبران کو بتا کہ وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے تو پی ایم آلین والا باغل ہی ہوگا کہ میں اس وقت جا کے ساتھ کھڑا ہو جاؤ میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا میری رائے تو کاؤنٹ نہیں کرتی بکوز یہ تو پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے اس کے شورٹ ٹرم میریم ٹرم اور لانگ ٹرم سب سے بڑی جماعت ہے پنجاب کی جو برے طریقے سے پری پول کی گئی تھی اس میں بھی سب سب سے زیادہ سیتیں پنجاب اسیم جی میں پی ایم 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 کیا جاتا ہے کیا چینجز لائے جاتے ہیں کس کو کیا افر کی جاتی ہے پی ایم 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 پنجاب کے حوالے سے بہت آئی ہیں دونوں طرف سے ہو گا یہ رائٹ اور رون کی بات پچ یہ معاملہ جس پہ آپ پہلے بہت اعتراض کرتے تھے کہ کوئی فون کال آ جاتی ہیں اور پھر مجوریٹی ہونے کے باوجود ہم اپنے بلز نہیں پاس کروا سکتے وہ واقعی آپ کو یقین ہے کہ وہ چیز اب ختم ہو گئی ہے ایک تو فون کال کرے آئیں زیادہ پارٹی ہے اور ہمیں پیٹی کے ساتھ پولٹیکل مہات پر لڑائی کرنے اگر وہ جیتے تو بہت اچھی بات ہے اگر ہم جیتے تو ہم زیادہ خوش ہوں کے بہت آپ کو بیعت نہیں ہے اب دیکھ آپ نے کہ have you tested the waters let's wait and see I mean because there are still many days to the actual vote کیونکہ پہلے تحریک پیش ہو کی اس کے بعد whatever requirement ہوتی ہے کتنے دن کے بعد پیشن کال ہو پیشن چلے گا ہاں جی پیشن چلے گا بریک لیں گے بریک سے واپس آئیں گے علی محمد خان صاحب منظور صاحب ہمارے صدھ موجود ہیں ڈسکشن موسیقی 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 حکومت اور اپوزیشن دونوں کی طرف سے دعوے کیا جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس حکومتی اور اتحادیوں کے نمبر موجود ہیں اور اسی طریقے سے دوسری طرف سے کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن کے بہت سارے ممبران ہمارے پاس موجود ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اگر تحریکی ادم اعتماد واقعی آتی بھی ہے تو یہ کیسے ممکن ہوگا اگر ہم سکسٹی ایک ہی بات کریں جو آئین کا آرٹیکل ہے جس پر ڈسکولیفیکیشن کسی بھی ممبر کس چیز پر ہو سکتی ہے اگر کوئی ممبر اپنی پولیٹیکل پارٹی کی رکنیت سے ریزائن کرتا ہے اور دوسری طرف جاتا ہے کسی اور پارلیمنٹری پارٹی کی جانب جاتا ہے یا اپنی پارٹی کی ہدایات کے برقس کہیں ووٹ نہیں کرتا یا کرتا ہے چاہے وہ پرائم نیسٹر کا ایلیکشن ہو چیف ووٹ آف کانفیڈنس یا پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو تو چاہدری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ فلور کراسنگ اور یہ ڈسکولیفیکیشن یہ معاملہ واقعی اتنا آسان رہ گیا ہے کہ کوئی بھی کہیں پر جا کے بھی ووٹ کاسٹ کر دے اپنی پارٹی کی ہدایات کے برعکس سادھی مختلف فارمولے ہیں جو ڈسکس ہو رہے ہیں مثلا جو خوشیش شاہ صاحب کا فارمولا ہے وہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ پہلے آپ سپیکر کے خلاف چلے جائیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے وزیراعظم کے خلاف چلے جائیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وزیراعظم پنجاب کے خلاف تو بہت اگر کوئی چیزیں تیہ ہو جاتی تو بہت سادہ ایشو ہے کہ صرف جو سپیکر ہیں ان کی جماعت اگر وہاں سے علیدہ ہو جائے تو وہ سپیکر کہہ سکتے ہیں کہ آپ پہ اعتماد کھو چکے ہیں دوبارہ اعتماد کا ووٹ لیں اسمبلی سے تو وہ نہیں لے پائیں گے جو اندر سینٹر کے اندر اگر خرشی شاہ صاحب کا فارمولا لے لیا جائے سپیکر کے خلاف اگر اعتماد آ جائے تو وہ خفیہ ووٹ ہے جب وہ ہو جائے گا تو جس طرح سے یوسف رضا گلانی صاحب کے بعد ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا تو وہ پھر لینا پڑے گا چونکہ ایک طرح سے اعتماد ہو جائے گا حکومت کے خلاف اور نیا سپیکر اگر آ جاتا ہے تو وہ نیچرلی چیزیں بلکل ریورس ہو جائیں گی تبدیل ہو جائیں گی تو ان کا خیال یہ ہے خرشی شاہ صاحب کے فارمولے کے مطابق تو چیزوں کی شاید اعتماد لانے کی ضرورتی نہ رہ جائے آٹومیٹیکلی گر جائے حکومت تو اس طرح سے کئی آپشنز ہیں ان کے بھی زیرے گور ہوں گی انہوں نے جو کل کی میٹنگ میں سنا ہے جو فیصلہ کیا ہے کل وہ سامرہ باس بتا رہے تھے کہ آپ جو بھی بندے آئیں گے وہ سپیکر کہہ دے گا کہ نہیں آپ ڈس کوالیفائی ہیں ڈس میمبر ہو گئے ہیں تو جو ادمیت مات کی تحریک ہوگی اس کو پوسپون کر دے گا پچھے مینے گزر جائیں گے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اپوزیشن بھی دیکھ رہی ہے تو جب بھی وہ فیصلہ کریں گے ساری طرف سے سوچ سمجھ کے فیصلہ ہوگا یعنی یہ جب کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس فلان جماعت کے یا حکومت کے نا جو ہے سپیکر اگر آ جاتا ہے تو پھر آئینی طور پہ کیا ہے سپیکر جو ہوتا ہے وہ سپیکر کو لکھ کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں کاروائی ہوتی ہے یہ اس طرح کا ایک پوسیجر ہے لیکن اگر ادمیت مات کی تحریک آ جاتی ہے تو رولز یہ کہتے ہیں کہ کم از کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ سات دن کے اندر سپیکر کو پوٹ کرنی ہے ریزولوشن جو ہوگی اس کو وہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں دیکھیں مہنگائی کو روز یہ کہتے ہمارے دور میں آپ کو یاد ہوگا ایک سو سنتالیس ڈالر فی بیرل گیا تھا تیل لیکن ہم نے سارا پاس آن نہیں کیا تھا ہمارے سے پہلے گندم امپورٹ ہوتی تھی مشرف کے دور میں ہم نے آ کر گندم ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں گندم کی پرڈکٹس ایکسپورٹ ہوتی تھی چینی امپورٹ ہوتی تھی چینی ایکسپورٹ ہونی شروع ہوگی کپاس کی حالت کیا ہے آپ دالیں دیکھیں چیزیں دیکھیں یہ سارا کچھ یہاں سے پیدا ہو سکتا ہے آپ پیدا کرنے کے بجائے آپ نے ایک ایکڑی جس سے کاشت ہوتی ہے مجھے بتا رہا تھا کہ ہمارے ایک ٹیویل کا بل جو ہے وہ ایک یونٹ جلا ہے چونکہ موٹر چلی نہیں بارشیں ہوتی رہی ہیں اور آلو کا سیزن تھا وہ آلو کو پانی کی ضرور تو نہیں تھی تو وہ کہ رہے کہ ساڑھے آٹھ ہزار بل آیا ایک یونٹ پہ یہ بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے اس مہنگی ہو رہی تو یہ ساری چیزیں جو آپ مہنگی پہ مہنگی کرتے ہوگی ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب ایک کو مہنگائی کے حوالے سے جو سوال پھر سے اٹھایا گیا اس کا جواب دے دیجئے میرے خیال سے ان کی کال ڈراؤپ ہوگئے دوبارہ ملا لیجئے یہ حکمت عملی آپ کو چودیس صاحب جس کا ذکر آپ نے پہلے کیا تھا یہ آپ کو اس میں کیا لوجک نظر آتی ہے یہ ہی کہ بھائی وہ پھر میمبران نہیں ہوں گے چھے مینے تک معاملہ لٹک جائے گا جب حکومت عراقین میں سے یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کوئی شامل ہی نہیں ہوگا سپیکر زبردستی تو نہیں رکھ سکتا کوئی آتا ہے تو آپ کو کیا پتا اس نے ووٹ ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا وہ تو سیکرٹ ہے اس پہ تو ہو نہیں سکتا سپیکر والے پہ نہیں ہو سکتا یہ پرائیمیس سر والے پہ اوپن ہوتا ہے اس دن اجلاس میں ہی نہیں جائے گا نہیں تو اگر کوئی جاتا ہے تو اس پہ دیفیکشن تو نہیں لگتی یہ کہاں پہ لکھا ہے وہ اس پہ دیفیکشن نہیں آتی سپیکر اور سپیکر پہ دیفیکشن نہیں آتی دیفیکشن صرف تین جگہ پہ آتی ہے پرائیم سٹر کے خلاف ووٹ چیف پرینس کے خلاف ووٹ یا منی بل پہ ووٹ تین جگہ پہ ہے واضح طور پر لکھا بلکل اور یہ ووٹ آف کانفیڈنس اور نو کانفیڈنس پہ بھی تو ہے نہیں ووٹ آف کانفیڈنس پہ ہے نو کانفیڈنس وہ جی اس پہ بھی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس اور ووٹ آف کانفیڈنس وہ پرائی میسٹر کہی ہو گیا سپیکر پہ نہیں دیپٹی سپیکر پہ نہیں علی محمد خان صاحب پہلے تو یہ بتائیے یہ جو بھی بات ہوئی ہے یہ حکومت یا کوئی بھی پولٹیکل پارٹی اپنے ممبران کو کیسے باؤنڈ کر سکتی ہے کہ آپ نے اجلاس میں شامل ہی نہیں ہونا جیسے تو آپ ان کو منع نہیں کر سکتے پابند نہیں کر سکتے کہ شامل نہ ہو آئینی طور پہ تو رائٹ ہے کہ جا کے وہ ووٹ کرے لیکن آئینی آپ خلاف کیا ووٹ کر سکتے آپ میں بھی کر سکتے اب تین بل ایسے ہیں جس میں اگر آپ پارٹی پالیسی کے خلاف جاتے ہیں دوسرا فانانس بل ہے جس کو عام بجٹ کہتے ہیں اور تیسرا جو عدم اعتماد میں اگر آپ پارٹی پالیسی خلاف جاتے ہیں دوسرا اس میں یہ ایک پوائنٹ یہ دی ہے کہ اگر آپ ایک نارمل دیموکراتک پسیجر ہے آپ ایک بل کے حق میں یا ایک سرادات کے حق میں آپ ووٹ دے سکتے ہیں اس خلاف بھی ووٹ دے سکتے ہیں آزاد اس ٹین بھی کر سکتے ہیں تو یہ اگر تیسرا لے لیتی ہے پارلیمنٹ پارٹی تو اگر کرنے کے بعد ظاہر ہے آپ پھر ووٹ نہیں کرتے اب اگر 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 خود خود کانسٹیشنل رائٹ ہے جس طرح اگر اعتماد لانا کانسٹیشنل رائٹ ہے کوئی چیز نہیں ہے اب یہ اپنے بندے پورے کریں اچھا لیکن اس میں ایک اور سوال کہ آپ کے بہت سارے لوگ جو کھلیام قوم اسمبلی کے اندر بھی یا میڈیا پہ آکے ایمینیز تنقید کرتے آئیں حکومت کی پرفارمنس کو لے کر وہ آج بھی اپنے موقف پر قائم ہے تو اگر کسی پر ڈس قول اگر لگتی بھی ہے تو بھی وہ لوگ جائیں گے عدالتوں میں سپریم کوٹ میں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ ہے نہیں کل جو جسٹس اثر من اللہ کے ریمارکس آئے ہیں تو اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اور سیاستدانوں کے لئے بہزتی کی بات ہے کہ بہاں بیٹھے ایک یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں پی ایم 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 کو یہ نہ جائیں بار بار چونکہ یہ ان کی خمیر میں دیموکری نہیں ہے بہت آپ کے لوگ جاتے ہیں اس ڈیسیزن پہ کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی حکومتی رکن اجلاس میں شامل ہی نہیں ہوگا اس فیصلے کے خلاف اگر آپ کے لوگ جاتے ہیں نہیں آپ پوری بات بتائیں نا کہ آپ جناب وہاں جانے بھی آجاتے ہیں آپ اصل میں ان کی پہ برہوم زیاد صاحب کے زمانے میں آپ کو بھی سنائیں حکومت کو سنائیں اس بات پہ کہ حکومت میں آگئے ہیں آپ لوگوں کا زور جائے وہ صرف آرڈیننس پہ پارلیمان کو اہمیت نہیں دیتے وہاں قانون سازی نہیں کرتے اور اپوزیشن کو بھی یہ کہا کہ بھائی پارلیمان شہدائی ہوں میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں میرے دیکھیں میری تو دونوں ایرناز ہیں میرا تو عدالت بھی ہے میرا پارلیمان بھی میرا مین فورم عدالت ہے لیکن پولیٹیکل ورکر میں پارلیمان کیا حصہ ہوں میرے دونوں موضوز فورم ہے لیکن پولیٹیکل ورکر اور سیاسدان اپنے معاملات ہر ایسیو کو عدالت میں جاتے سیٹرنگ کرنے کیا مطلب ہے لیکن یہ بات انہوں نے نون والوں کی ہے لیکن میں جو بات کروں وہ یہ ہے کہ جماعت کی ایک خمیر ہوتی ہے جیسے ہماری ایجیوٹیشن کی سیاتھ سے نکلیں ہم ایک سٹیٹس کو جماعتوں کے خلاف لکھ لیں اور ایک پارٹی سسٹم کی پوزیشن ہم نے کریٹ کی اب مسلم لیک دون تا خمیر ہے ان ڈیمو ایجیوٹیشن کی مرہوم جیو سال جیو حسط کی زمانے میں آئے پولیٹک میں اب ہی جماعتوں میں یہ جیو نہیں لا سکے یہ مجھے بتائیں آپ نے اپنے سوال میں ایک نقطہ اٹھایا تو اس کا میں جواب دینا چاہوں گا آپ نے کہ ہمارے جناب لوگ حکومت تنقید کرتا ہے تو وہ عمران خان صاحب پارٹی کے اندر تو مہنگائی سے تنگ ہیں پولیسی سے تنگ ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اس معاملے میں پھر چاہیں کہ حکومت چلی جائے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حلقوں میں مشکلات ہوں گی جائیں گے انتخابات میں تو شہبار شریف صاحب کہہ رہے ہیں اس کی تیاری ہو رہی ہے یعنی وہ ڈرافٹ شرافٹ جو ہے کوئی بنا رہے ہیں وہ کیا بنا رہے ہیں وہ پتہ چل جائے گا میں بریک لینے دیں بریک سے واپس آئیں گے چوزی صاحب سے بھی جو کچھ نکات جو کے ابھی یہاں پریز ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کوڈ کے چیف جسٹس جسٹس سترمین اللہ صاحب کے جو رمارک سامنے آئے سیاست دانوں کے حوالے سے اس پہ بھی چوزی صاحب کا موقف جانوں گی رائٹ آفٹر دس شور بریک سٹے تیون موسیقی 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 پیپلز پارٹی آفٹر پی ایم ایل این اسلام آباد ہائی کورٹ میں ماملہ لے کر گئے تھے ایک تو صحابتی تنظیم گئی ہیں ان کی پیٹیشن سامات کیلئے قبول کر لی گئی لیکن پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی جو پیٹیشن تھی ان کو ریجیکٹ کیا گیا اور یہ کہا گیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کہ آپ لوگ پارلیمان کو خود کمزور کرتے ہیں جب یہ معاملات اب ادالتوں میں لے کر آتے ہیں پارلیمان کی توقیر بھی آپ ہی لوگوں کی باعث کم ہوتی ہے سو یہ سارے معاملات چوزی صاحب جب ادالتوں میں جاتے ہیں حکومت سے بھی سوال ہوا حکومت کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ آرڈیننس پر زور ہے اور پارلیمان میں قانون سازی نہیں ہوتی اور یہی آپ پوزیشن سے بھی سوال کیا گیا تو پھر سیاستدان ہی قصور بار ہیں پارلیمان کی توقیر کم کروانے میں کر دیا تھا اور اس کے نتیجے میں ایک ترمیم کروائی تھی اب یہ بات ٹھیک ہے کہ یہاں پہ لیکن اگر کوئی ڈسپیوٹ ایسا آجاتا ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آرڈیننس نہ ہو اس پہ میرا خیال ہے اگر تھوڑی ڈیلیبریشن حکومت کرے علی محمد خان صاحب مطلقہ وزیر ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ مثلا اٹھارویں ترمیم پہ پیپس پارٹی کے پاس تو ایک سو پچیس سرکان تھے ہم نے ایک نگوشییٹڈ سیٹلمنٹ کے ذریعے وہ ساری ترامیم کی تھی ایون جو لاؤ سادہ ایکسریت سے پاس ہو جاتے تھے اس کے لئے بھی ہم نگوشییٹ کرتے تھے اور اس کے نتیجے کے اندر بہت ساری ترامیم کرتے ہمارے پاس تو دو تہائی میاں نواز شریف صاحب کی طرح سے دو تہائی ایکسریت نہیں تھی لیکن بہت سارے ایسے قوانین تھے جن پہ ہم پاس کر سکتے تھے لیکن نہیں کرتے تھے تو اگر یہ بھی اس طریقے کار کو لے کر آئیں تو انہیں شاید آرڈیننسز جاری کرنے کی اتنی ضرورت نہ ہو اگر صحافتی تنظیموں کو بیش میں بلا لیتے ان کو بھی کہتے کہ بتائیں بھی یہ ہو رہا ہے آپ اس حکومت علی محمد خان صاحب بہتر بتا پائیں گے لیکن ابھی تک اس میں کچھ ایسا ہے نہیں جس کو یہ جس حکومت کر سکے کیونکہ جب 2016 میں پی ملن کی طرف سے انٹروڈیوز کرایا گیا تھا تو خان صاحب پوری پی ٹی آئی اس چیز کے بہت اگینس تھے اور یہ ڈریکونین لو اس کو جس ستر من اللہ صاحب کی طرف سے بھی کہا گیا ہے اس میں تو اس سے بڑھ کے چیزیں کر دی گئی ہیں کہ تین سال نہیں فیک نیوز پر کسی بھی زمرے میں جو اس میں ترامیم چاہتے ہیں اپنیشن وہ اس میں پیش کر دیں گے اور جو ہماری سنگی کمیٹیز ہیں انفرمیشن کی تو وہاں ترامیم کو جسٹیفائی کیسے سادیہ دیکھیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جی 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 ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ آئینی اور قانونی تو ہے لیکن یہ ناپسندیدہ ترین قانون ہے جس کو ساری سیاسی جماعتوں نے ریجیکٹ کیا ہے جس کو ساری سافتی تنظیموں نے ریجیکٹ کیا ہے جس کو انسانی حقوق کی ساری تنظیموں نے ریجیکٹ کیا تو اس میں اتنا جلدی کیا تھی یہ تو چیزیں مہینے بعد بھی یا دو مہینے بات بھی ہو سکتا تھا اس میں کون سا ایسا ارجنسی کیا تھی یہ اس میں بھی اور الیکشن لاز جو اس میں ترمیم کی ہے جی علی محمد خان سار بس اعترام پسندیدہ کی تو بات چوہی سار نہ پسندیدہ تو اس میں بڑے بڑے کام ہیں جو ہم تو بڑے شریف سے لوگ ہیں ہم قانون ہی نا پسندیدہ کام کرتے ہیں ہم آ بھی کرتے ہیں تو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا پر کسی اور نے تو اگری کر رہا ہوں آرڈیننس کے حوالے سے اگری کر رہا ہوں لیکن چل میرا سوال وہ بھی نہیں میں تو کہتے چلے آرڈیننس ہو یا قانون سازی ہو پارلیمان سے بل پاس ہو وہ ہے نہیں لیکن اس کو جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں جو چیز اس میں لکھی ہیں آپ تو اس مخالف تھے مختلف حالات میں چیز میں روز سید ہوتی ہیں دو ہزار سولہ میں جب یہ لوگ لے کے آئے اس کو مخالف کی تھی لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ہم نے نیا لائے کی نہیں آئے جو ہماری سپیرٹ ہے اس کے بھی نہیں کریں گی جو پر اپنا آئے گئے اس میں بہتری لائی جاتی ہے پر ایک سپیرٹ یہ ہے کہ میں سادھی اگرال صاحبہ ایک انکر ہیں میں ان کی جو پروفیسنل پروفارمنس ہے اس کو ستوال اٹھا سکتا ہوں لیکن مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ بہت اچھی بات آپ نے کی بہت اچھی بات کی اس سے مجھے یاد آتا ہے کہ آپ کے اپنے بہت سارے لوگ پانچ سال کے لئے اندر چلے جائیں گے سادھی انہوں نے کوئی ایک کام بتائیں جو انہوں نے کہا ہو اور اس کے اُلٹ نہ کام جو انہوں نے کہا اس کے اُلٹ کی ہے اصل چیز یہ ہے کہ یہ قانون کا اطلاق پھر سب پہ یقصہ ہو نا یہ صرف یہ نا من پسند کہ ہمارے خلاف بات ہوگئی تو ہم یہ کر دیں گے کسی اور کے خلاف بات ہوئی تو پھر ایسا کچھ نہیں ہے چلیں ختم ہو گئے چودوی منظور احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرم میں جوائن کرنے کے لئے آج سوی ٹوم انشاءاللہ اجازت دیجئے خدا حافظ